بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کو بتائیں گے فائر آم انجری کے بعد کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں اور فائر آم انجری کتنا نقصان کر سکتی ہے فائر آم انجری یا گولی لگنے سے ڈیتھ کیوں ہوتی ہے اور کچھ لوگوں میں گولی لگنے سے ڈیتھ کیوں نہیں ہوتی فائر آم انجری لگنے کے بعد گولی لگنے کے بعد آگے کیا کیا مراحل ہوتے ہیں جو بوڈی کے اوپر گزرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے بارے میں بہت ساری مسکنسپشنز بھی پائی جاتی ہیں جب گولی جسم میں لگتی ہے تو ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ وہ کس جگہ پہ لگیا ہے ڈیتھ اس وقت ہوتی ہے جب یہ کسی وائٹل آرگن کو فوری طور پہ لگ جائے جیسے کہ برین ہے برین میں اگر لگ گئی تو یہ فوری سپوٹ ڈیتھ ہو جائے گی اسی طرح اگر ہارٹ کے اندر لگ گئی تو ہارٹ ایک ایسا وائٹل آرگن ہے جس نے بلڈ کو پاپ کرنا ہے پورے جسم میں بھیجنا ہے تو فوری طور پہ موت ہو جائے گی اسی طرح اگر کسی اور وائٹل سٹرکچر میں لگتی ہے لیور میں لگ جاتی ہے یا لنگز میں لگ جاتی ہے تو اس کی ایکسیسیو بلیڈنگ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ بہت تھوڑا ٹائم ملتا ہے کہ اس کو ریسکیو کر سکیں اور اس کو ریسسیٹیٹ کر سکیں اگر چند ایک منٹ یا چند گھنٹوں کے اندر اندر اس کو ریسسیٹیٹ نہ کیا جائے تو بھی ڈیتھ تقریباً یقینی ہوتی ہے اسی طرح اگر بہت میجر کوئی بلڈ ویسل یا جسے آرٹری شریعانے یا وریدیں وہ اگر رپچر ہو جائے فائر لگنے سے تو بھی ایکسیسیو اتنی بلیڈنگ ہو جاتی ہے تو بھی تھوڑے ہی ٹائم کے اندر اندر اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے اور اسی طرح اس کو ریسکیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے اب بات آ جاتی ہے کہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ وائٹل آرگنز نہیں ہیں جیسا کہ بازو ہیں یا ٹانگیں ہیں ان کے اندر نرز ہوتی ہیں وینز ہوتی ہیں بونز اور مسلز ہوتی ہیں تو نرز کو اگر لگ جائے تو وہ بازو مفلوج ہو جاتا ہے اور اگر کوئی میجر آرٹری یا ویسل یا شریعانے ورید ہیں ان میں سے کسی کو اگر میجر کو لگ جائے تو یہاں تک کہ وہ بازو بلکل کئی دفعہ کٹنا بھی پڑ سکتا ہے کیونکہ اس کے آگے خون کی روانی ختم ہو جاتی ہے تو اسی طرح اگر وہ بونڈ ٹوٹ جائے تو اس کا آگے سے فردر ہوتا ہے اب میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ جو فائر لگنے سے جو زخم بنتا ہے اگر ہم اس کو کٹیگرائز کریں تو تین کٹیگری کے زخم ہوتے ہیں ایک پہلا زخم ٹائپ وان ہوتا ہے اس کو بلکل کلین کٹ مونڈ کہتے ہیں وہ بلکل کلیر ہوتا ہے اور اس کو آپ سٹچ کر سکتے ہیں اور اس کو اتنا زیادہ پرابلم نہیں کریئٹ کرتا ہے ٹائپ ٹو کے اندر ڈرٹی وونڈ ہوتا ہے اور ٹائپ ٹری جو میکسیمم ڈرٹی وونڈ ہوتا ہے جس کو آپ ایون سٹچ بھی نہیں کر سکتے کہ اس کی ڈرٹ کی ویسے اس کی نیکروسیز کی ویسے اندر انفیکشن ہوگی تو جو فائر آم انجری کا کوئی بھی زخم بنتا ہے اس کا جو وونڈ ہوتا ہے ٹائپ ٹری کٹیگری میں فال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ایک ڈرٹی ایسٹ قسم کا وونڈ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ انفیکشن ہونے کے چانسز ہوتا ہے کہ کافی زیادہ ڈیبرائیٹمنٹ اور صفائی کرنی پڑتی ہے اور کئی دفعہ اس کی وجہ سے جو بلڈ ویسلز اندر سے رپچر ہو جائیں تو اندر کمپارٹمنٹ پریشر بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور کمپارٹمنٹ کو اگر آپ اڈریس نہ کریں اس کی سرجری نہ کریں تو پریشر اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ٹام کو کاٹنا بھی کئی دفعہ پڑھ سکتا ہے تو اس کے اکارڈنگ لی آگے ضرورت ہوتی ہے اب بات آیاتی ہے کہ گولی اٹسیلف کیتنا نقصان کرتی ہے گولی اگر اندر پڑی ہوئی ہے اور اس نے کسی وائٹر سٹرکچر کو نہیں ڈیمج کیا یا اگر اس نے کسی نرو آرٹری وین ویسل کو ڈیمج نہیں کیا تو آپ اس کو الیکٹیولی بھی آپ تھوڑا ڈیلے کر کے بھی اس کو آرام سے نکال سکتے ہیں اور کئی ایسی جگہ پہ اگر پہن جائے جہاں سے نکالنا مشکل ہو تو اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے اگر گولی کے کافی سارے پیسیز ہو گئے ہیں اور چھوٹ چھوٹے پیسیز ہو گئے ہیں تو ان کو بیچ میں کئی دفعہ چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ ان کو نکالتے ہوئے جو چیر پھاڑ کرنی ہے جو کافی سارے انسینز دینیا مسلز کو کٹ کرنے اس سے اور زیادہ ڈیمنج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ آج کی ویڈیو فائرہ مجری کے بارے میں تھی